السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ جیسے کب لوگ کو پتے گے میں نے اس چینل پر ورڈپیس کا کورٹ سٹارٹ کیا ہوئے اور آج کلاس سیون ہے میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کس طرح سے ویڈٹس کو ایڈ کرنے اور کیسے آپ نے ویڈٹ کی سیٹنگ کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے ویڈپیس کا ڈیشپٹ اوپن کرنے اور یہاں پہ دیکھیں بڑھنے ویڈٹس کا اپنے اس کے پر کلک کرنے اور جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ویڈٹ کا پی جا جائے گ اور ویڈٹ کو آپ نے کیسے یوز کرنے میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں پہلے آپ سیکھ لیں کہ ویڈٹ ہوتا کیا ہے اور اس کا یوز کیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہے اور یہ ویب سائٹ کا یہاں پہ دیکھیں یہ ہوتے ہیڈر ٹھیک ہے یہ سلائیڈر ہوتا ہے اور یہ فوڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب سلائیڈر میں آپ کو کچھ ایڈ کرنے تو وہ آپ ویڈٹ کی مدد سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو فوڈر میں کچھ ایڈ کرنے تو وہ بھی آپ ویڈر کی مدد سے کر سکتے ہیں باقی یہاں پر تو آپ کے پوسٹ شو ہوتے ہیں اور جو بھی ڈیٹا وغیر ہوتے ہیں وہ یہاں پر شو ہوتا ہے تو مطلب آپ سلائیڈر اور فوٹر میں ویڈر کی مدد سے جو بھی آپ کو ایڈ کرنے آپ کر سکتے ہیں فار ایزمپل جیسے کہ آپ ایک ڈیسٹ آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو ایک ایمیج رائٹ کرنے آپ کر سکتے ہیں لیفٹ کرنے آپ کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ کو ایمیج رکھنی ہوتی ہے آپ رکھ سکتے ہیں تو ایسے ہی ویڈر کی مدد سے آپ نے ایک فولڈر بنانا ہوتا ہے اور ویب سائیڈ میں آپ جہاں بھی اسے رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں ہمارے سامنے ویڈر کا پیج اوپن ہے اور یہ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ ایک اوکے کا ایک جو پیج ہے وہ یہاں پہ شور ہے اگر میں یہاں پہ اوکے کی جگہ سبسکرائب لکھ لوں یہ دیکھیں جی سبسکرائب ٹھیک ہے میں یہاں پہ ٹائپ کر لیتا ہوں اور میں اپ ڈیٹ کر دوں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پیج کو ریفرش کر کے کہ یہاں پہ اوکے کی جگہ ابھی سبسکرائب لکھا ہوا ہے گا یہ دیکھیں سبسکرائب آ چکے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کچھ چیزیں شو رہی ہیں یہ ورڈز کی الائنمنٹ سیٹ نہیں ہے وہ کیسے کرنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے سلائیڈر آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں فٹر ایری ہے سارے کا سارا اور پہلے ہم سلائیڈر کی سیٹنگ کریں گی یہاں پہ دیکھیں پہلے پہلے ریسنٹ پوست شور ہے اگر میں اس کو ریموو کر دوں یہ دیکھیں یہ ریموو ہو چکا ٹھیک ہے یہ جو سلائیڈر میں سب سے پہلے یہاں پر یہ پوش شور ہے اب یہ یہاں پہ شور نہیں ہوں گی اب میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں اور میں اب پیج کو ریفرش کرتا ہوں تو یہاں پہ post جو ہے وہ یہاں پہ show نہیں ہوگی یہ دیکھیں ابھی وہ recent post کا جو button ہے وہ یہاں پہ show نہیں ہو رہا تو آپ نے اب اگر کچھ چیز add کرنی ہے کیا سے کرنی ہے آپ plus کے اوپر add click کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں جی آپ paragraph add کر سکتے ہیں group بنا سکتے ہیں image add کر سکتے ہیں gallery add کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ list بھی add کر سکتے ہیں for example مجھے یہاں پہ list add کرنی ہے میں یہاں پہ list کو پہ click کروں گا اب یہاں پہ دیکھیں list میں ہم نے کیا کہہ لکھنے ہیں فار اگزمپل میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جی سبسکرائب تو اپنی چینل کو کر لینے ہیں سبسکرائب اس کے بعد لسٹ میں ہے لائک تو آپ لائک کر دیں ویڈیو کو دھن لسٹ میں ہے کومنٹ تو یہاں پہ آپ کومنٹ بھی کر دیں میں نے کومنٹ رائٹ کر دیا اب یہ میں نے تین یہاں پر لسٹ کے نام دے دی ہے اب میں یہاں پہ کچھ اور لکھنا چاہوں میں وہ لکھ سکتا ہوں میں آپ اگین ہو کے لکھ لیتا ہوں اپ ڈیٹ کو اپر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ویڈ جو ہے وہ سیو ہو چکی ہے اور یہاں پہ ایک لسٹ بن جائے گی یہ آپ چاہت کریں سبسکرائب لائک کومنٹ اوکی اوکی ٹھیک ہے یہ لسٹ بن چکی ہے اور لسٹ میں ہم علیدہ علیدہ سے پوسٹ ایڈ کر سکتے ہیں کیسے ایڈ کر سکتے ہیں فار ایزمپل یہ سبسکرائب کو بڈن ہے ہم اس کو بورڈ کر سکتے ہیں اٹیلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ لنک لنک کا بڈن ہے آپ لنک کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ آپ نے لنک کو ایڈ کرنے فار ایزمپل یہ میں لنک جو ہے وہ یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں پیسٹ ٹھیک ہے یہ انٹر ہو گیا اب یہ دیکھیں سبسکرائب کو جو بڈن ہے اس میں ایک لنک ایڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ لنک کو نیو ٹیب میں اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اوپن ای نیو ٹیب کو آن کر لینے اب میں اپ ڈیٹ کو اپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اپ ڈیٹ ہو چکا اور میں پیچ کو ریفرش کرتا ہوں تو یہاں پہ اب جو سبسکرائب کا بڈن ہے اس میں ایک لنک بھی شو ہوگا اور یہ ساتھ میں اٹیلک بھی شو ہوگا یہ دیکھیں میں اگین ریفرش کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ اپ ڈیٹ ہو جائے ہے بہنا کچھ ٹیم لگتا ہے کبھی کو یہاں پہ اسی ٹیم نہیں ہوتا تو آپ اگین بھی ٹک کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لکی آئی ڈیٹ ہے آپ چیک کریں سبسکرائب بٹن ہے اور ہم نے اس کو آن کیا ہوئے نیو ٹیپ میں اور اب اپ ڈیٹ آب کر سکتے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں کہ عائل اٹ کر سکتے ہیں ان لائن کوڈ آپ اس میں آئٹ کر سکتے ہیں ای میج آپ اڈ کر سکتے ہیں بڑی یہ ضرور نہیں ہے ضروری نہیں ہے اور نائیں یہ ضرور ہوتی ہے تو اسے آپ چھوڑ دیں اب میں نے یہ اپ ڈیٹ کر دیا اور آپ پیج کو ریفرش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ورک کرتا ہے یعنی یہ دیکھیں اس نے ورک کر لیا یہ دیکھیں سبسکرائب اس میں لنک ہے اگر میں اس کے اوپر کلک کروں تو ہمارے سامنے یہ دیکھیں جو پیج ہے وہ یہاں پر مینشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے سبسکرائب میں جیسے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ چیز وہ مینشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح اپنے اس کو use کرنے یہ دیکھیں میں سبسکرائب کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھیں بیک آ چکا یہ والا پیج میں سامنے شو چکا تو مطلب اس میں ایک لنک ایڈ ہو چکا ہے تو ایسے آپ نے ان میں لنکس کو ایڈ کرنے اب اگر آپ کو کچھ اور ایڈ کرنے پلس کے اوپر کلک کریں بروز آل کے اوپر کلک کریں یہ دیکھیں آپ پیرا گا بنا سکتے ہیں ہیڈنگ دے سکتے ہیں کر سکتے ہیں ای میڈ کرنے آپ کر سکتے ہیں آڈیو فائل دینے آپ نے دے سکتے ہیں فائل آپ کو کوئی بنانے ہو بنا سکتے ہیں میڈیا این ٹیکسٹ اس کے ساتھ کوئی ٹیکسٹ شو وہ بھی آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیںAHeleli ویڈیو ایڈ کر سکتے ہیں بٹن ایڈ کر سکتے ہیں ایسا آپ کو بٹن آیڈ کرنے کاک اوپر کلک کریں then یہاں پہ آپ کو بٹن کا نام کے دینے بٹن کا نام دینے جی verschiedenen teats ٹھیک ہے یہ سبسکرائب کربڈا آ گیا اب آپ اس نے منك ایڈ کر سکتے ہیں لنک کر سکتے ہیں منک اوپر کلک کریں یہاں پہ وہی بنکی بلا کرید campaign پر یہ دیکھیں لنک ایڈ ہو چکا اب اگر آپ کو اس کی считing کرنی ہے مطلب آپ کو یہ alignment کرنی ہے اس کی یہاں پہ دیکھیںency middle میں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ بڈکڑم میں آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ سیڈنگ اس کی جو ہے وہ chain کر سکتے ہیں اس کے کرنے وہ یہاں پہ دیکھیں ڈوپلیکیٹ ہو چکے اس قلعہ موف ڈو کرنے آپ اسے مو بھی کر سکتے ہیں مطلب جہاں پہ مو کرنا چاہے ہم اسے وہاں پہ سلٹ کر کے مو بھی کر سکتے ہیں اوکے تو کچھ اس طرح سے آپ نے یہ بٹن ایڈ کرنے اور ان کا کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں وہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا کلر آپ کو رکھنا ہے اور یہ ویجٹس ہیں اور ویجٹ میں فار ایکزمپل یہ لائک ہے آپ کو لائک نیچے جائے تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے وہ نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے اوپر کرنے آپ اوپر کر سکتے ہیں یہ سبسکرائب کی ویجٹ ہے اور آپ یہ ہیڈنگ ہے سمجھیں آپ اس کو نیچے کرنا چاہے آپ نیچے کر سکتے ہیں اوپر کرنے آپ اوپر کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھیں اگر میں اس کو بھی یہ اوکے ہے میں اس کو نیچے کرتا ہوں سبسکرائب سے تو یہ نیچے ہو جائے گا. اپ ڈیٹ کریں گے. تو یہاں پہ وہ بٹن بھی اپ ڈیٹ ہو جائیں گے. یہ دیکھیں. بٹن بھی یہاں پہ شور ہے اور یہ دیکھیں سبسکرائب یہاں پہ شور ہے. جہاں آم نے اسے سیٹ کیا. اگر ہم اسے تھوڑا سو اوپر کریں گے یہاں پہ آر یہ اوپر بھی ہو جائے گا. میں اس کو یہاں پہ کرتا ہوں سیلیکٹ. یہ دیکھیں ابھی اوپر اپ ڈیٹ. then یہاں پیچ کو ریفرش کریں گے تو یہاں پہ اب جو بڈن سبسکرائب کا یہ کومنٹ کی اوپر آ جائے گا یہ آپ تک کریں تو اس طرح سے آپ یہاں پہ ان کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اب اگر آپ کو یہاں پہ کوئی گیلری ایڈ کرنی ہے وہ آپ نے کیسے کرنی ہے یہ دیکھیں گیلری کا بڈن آپ گیلری کو پر کلک کر کے یہاں پہ آپ میڈی لبریری میں آئیں گے ایمیز کی گیلری بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں انسرٹ کرتے ہیں انسرٹ ٹھیک ہے یہ گیلری بن چکی ہے یہاں پہ آپ اس کو اپ ڈیٹ کریں گے اپ ڈیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ آپ کو فوٹر کی سیٹنگ کرنی ہے آپ نے سلائڈر کی کر لی آپ اپنے فوٹر کی کرنی ہے آپ دیکھیں فوٹر ایریا ون فوٹر ایریا ٹو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اور یہاں پہ آپ کو اب لوگ کو چوز کرنی ہے آپ پلس کے اوپر کلک کریں فار ایکزمپل ہم نے ایک ایمیج آئٹ کرنی ہے میڈی لیوری میں آئیں گے یہاں پہ یہ ایمیج ہم کر لیتے ہیں سلیکٹ اور اپ ڈیٹ کو پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ سیو ہو چکی ہے اب یہاں پہ آپ چک کریں یہ تھا سلائڈر اور یہ دیکھیں یہ فوٹر ہے اور فوٹر میں بھی کچھ نہیں ہے میں نے وہاں سے اپ ڈیٹنگ کر لی ہے اور پیج کو ریفرش کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایمیج آ جائے گی یہ آپ دیکھیں image یہاں پہ show ہو چکی ہے for example مجھے اب یہاں پہ کچھ paragraph یا کچھ words show کرنے وہ کیسے کریں گے؟ paragraph میں آئیں گے اور یہاں پہ میں آپ لوگ کے سامنے جیسے کہ یہ چند ایک words ہے میں copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ میں ان کو کر لیتا ہوں paste میں again یہاں پہ ان کو paste کروں گا یہاں پہ آگے again میں paste کر دیتا ہوں再 اپریٹ کر دیتا ہوں تاکہ کچھ word show تو اپڈیٹ کر دیتے اب یہ اپ ڈیٹ ہو چکا اب میں پیج کو ریفرش کروں گا تو یہاں پہ کچھ ورڈز شو ہوں گے یہ دیکھیں جو میں نے اپ ڈیٹنگ کی وہ یہاں پہ شو چکے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں فوٹر ایریا ٹو ہے پلس کے اوپر کلک کرتے ہیں اگین مجھے اب یہاں پہ ایک ایمیج اور ایڈ کرنی ہے ایمیج کے اوپر کلک کر کے میڈیا لبریری میں آتے ہیں یہاں پہ مجھے یہ ایمیج آئیڈ کرنی ہے سلیکٹ کریں گے اپ ڈیٹ کریں گے then یہاں پہ آئیں گے پیج کو ریفرش کریں گے یہاں پہ ایمیج شو ہو گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں پیج ریفرش ہو رہا ہے اور یہاں پہ ایک ایمیج شو ہو جائے گی یہ دیکھیں ایمیج جہاں پہ شو چکی ہے ٹھیک ہے اب ایسا ہی فوٹر ایریا تھری ہے پلس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ایک ایڈ کرنے بٹن جو کہ میں ایسا ہی بس لکھ لیتا ہوں یہ والا اوکی اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں اب ہم اگین پیج کو ر ہے یہ فوٹر ایریا ون یہ فوٹر ایریا نائے تو یہ فوٹر ایریا ثری یہ فور یہ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اپنے اس میں لیکہ بٹن یوز کرنے ہیں جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں وہ آ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ پلس کے اوپر کلک کر horizon کے اوپر کلک کریں یہاں پہ دیکھیں آپ آ ایڈ کرنا چاہیں اگر calendar تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ جہاں دیکھیں calendar یہاں پہ ویڈ ہو چکا میں update کو پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں میں page کو refresh کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ کلینڈر آ چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگر آپ کو یہاں پہ فوٹر ایڈیا فور میں بڑاوز آل کو پر کلک کرتے ہیں آپ کو ایک ٹیبل ایڈ کرنے وہ آپ کر سکتے ہیں گروپ ایڈ کرنے آپ کر سکتے ہیں آپ کو سوشل آئیکن دینے وہ بھی آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں بجر کا گروپ آپ کو ایڈ کرنے وہ آپ کر سکتے ہیں ایویٹر شو کرنے آپ کر سکتے ہیں ریڈ موڈ کا بٹن ہے کومنٹ کا بٹن ہے سب کچھ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں دن آپ اپڈیٹ کریں یہاں پہ میں پیج کو اب ریفرش کرتا ہوں تو یہاں پہ وہ ڈیٹا یہ دیکھیں جی ایمیج بھی آ چکی یہ دیکھیں جی ورڈ پریس جی جو میں نے جو چیزیں ایڈ کی ہیں کومنٹ والے ریپلائی کا بٹن یہ سارا یہاں پہ شوچ ہو گیا تو مطلب ویڈیٹ کی مدد سے آپ سلائیڈر میں بٹن ایڈ کر سکتے ہیں ایمیج کو ایڈ کر سکتے ہیں گیلری کو ایڈ کر سکتے ہیں اور فوٹر میں آپ سائٹنگ کر سکتے ہیں تو کچھ اس طرح سے آپ نے ویڈیٹ کو یوز کرنے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بلدہ کس اور ویڈیو میں تب تک اپنے کی کا بہت بہت خیال خدا حافظ